بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین نائٹی فور سٹوڈیو سے میں ہوں آپ کے ساتھ ملک روز بیٹ پروگرام ہے عوامی مسائل اور ان کا حل آج میرے ساتھ جو سٹوڈیو میں مجود ہیں بہت ہی دبانگ پولیس افیسر ہیں کرائم فائٹر ہیں ایسا چو سٹی مڈی مولدین جناب عزر باس تارن صاحب ہیں جنائم پیشہ ناظر کے خلاف کارمائیہ کرنے میں اپنا لوہا منوا چکے ہیں پجاب پولیس کو ہمیں پولیس کی جنگ میں فرنٹ لائن پر جو ہے پولیس کردار دا کر دی ہے عزر عباس تارن صاحب ایک پڑے لکھے افیسر ہے کام کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں دن رات سرکوں پر اور تھانہ میں کام کرتے نظر آتے ہیں پروگرام کا بقیدہ آغاز کرتا ہوں میرے ساتھ دوسرے ساتھی جو ہے اجازہ میں دنجوہ صاحب ہیں عزر عباس تارن صاحب کو بینکم کرتا ہوں اسلام علیکم ساتھ پہلا میرا قویسٹن آر سے یہ ہے کہ کرونا وائرس کے مطلق نئی ہدایات کیا ہیں کون سی دکانے کھلنے گی اور کون سی بند رہے گی شروع میں جو لاک ڈاؤن تھا اس میں موصلی دکانے بند تھی جو کولی تھی ان میں کریانا سٹول تھا سبزی کی فروت کی میل کی شاپ تھی جو نیکسٹ گورنٹ نے ایک سٹینڈ کیا ہے اس میں جو آٹو برک شاپس ایگری کلچر کے مطلق جیسے ٹریکٹر تریشر جو کہ سیزن ہے گندم کا سنسلے میں گورنٹ نے تھوڑی سی نرمی کی ہے تو اس کے علاوہ گورنٹس کپڑے کی دکانے جیوری وہ سب بھی بند ہیں اس میں جو اضافہ ہوا ہے وہ ایگری کلچر کی اور سپیئر پارٹس کی دکانے جو ہیں وہ باکھی جو ہیں وہ کلوز ہیں اچھا لوگ کی کچھ شقیات ہیں کہ شہریوں کی شہر میں جو ہے وہ تاجر جو ہے وہ دکانے کھول رہے ہیں مل ملا کر کچھ کاروپر چلا رہے ہیں جس کی وجہ سے شہر مراشاہ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے مل ملا ہو کے انصر بلکل بھی صحیح نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی برسو ایسی صاحب تھے میں تھا اور ساتھ میں پاک آرمی تھی ہم نے بڑا کچھ سب جو ہیں وہ بہت داروں میں انگلگی میں چھنکر لگے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم آگے چلے گئے ہیں کوئی بندہ شہٹل روائرس ہم دور چلے گئے ہیں تو وہ کھول کے کوئی ایک آر چیز بیچ لیں ایک دن ایسا ملکن نہیں ہے آپ بے شک وزٹ کر لیں کہ جیسے یہ جیوری کی شاوپ ہیں سارے کی ساری بند ہوتی ہیں اگر ایک آر بندہ جو ہے پردے میں کچھ کر لیتا ہے تو وہ بھی ہمیں نظر آجائے تو پھر اس کو بھی ہم ناغ نہیں کرتے باقی مسئلی جو ہے گورنڈ نے جو اجازت دیا ہوئی تھا اچھا مڈی بہت دین شہر میں ایسی چو سٹی آپ کو لگایا کیا کیونکہ یہاں پر لکیٹی کی واردات ہو رہی تھی اس کے روح تھا آپ کے لئے جس سے آپ کے لگنے سے شہریوں نے جو ہے وہ اتمنان محصوص کیا لیکن چاند ایک وارداتیں آپ کے لگنے کے بعد بھی ہوگی اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں جی جب تک انسان موجود ہے کرائم جو ہے وہ آپ اگر رکھیں کہ ذیرو وہ ممکر نہیں ہے پوری دنیا میں ہوتا ہے پاکستان پر اقابہ بھی وہ بندے کی کوشش ہوتی ہے جیسے ہمارا پولیس انسٹیٹویشن ہے کہ ہم جو ہے نا وہ اس پہ کم سے کم کرنے کی کوشش کریں اگر ہو جائے تو اس کو ٹریس کرنے کی کوشش کریں الحمدللہ جب مجھے لگایا گیا تھا تو جو اسے پہلے بارداتیوں تھے وہ الحمدللہ ٹریس بھی ہو گئی تھی بندے بھی پکڑے گیا تھے اس کے علاوہ چول ڈیکیٹ مورسیکل جو وہ تقریبا مرلہ وارہم نے سب پتھ رہے ہیں ابھی لاک ڈاؤن تھا تو یہ انفرچنیٹلی جو ہے واردات ہوگی تو انشاءاللہ وہ بھی جو ہے نا ہم جلدی جلد از جلد مجھے اللہ کی ذات بے اطماع دل مخالق سے میں شکوائیں کرتا ہوں اپنی اپیٹ میں کبھی کمی نہیں ہے وہ تھوڑے سے مصروف تھے کرونا میں جو کہ بہت زیادہ برڈن بن گیا تھا ہماری نفری بہت شارٹ ہوگی جو لاک ڈاؤن جیسی گوڑے ملے میں تھا تو زیادہ وہ لوگ وہاں پہ لگ گئے پھر انعیت ملے میں اللہ میں لاؤ ڈاؤن ہوگیا وہاں پہ بھی بندے لاؤن ہے اور ان ناکھوں پہ بہت زیادہ تعداد ہوگی ہماری یہ کہاں بندہ ہمارے باؤن ہوں تو ابھی یہ اللہ وہ ہڑے ملے میں لاؤ ڈاؤن ہی ختم ہوگیا ہے ملے میں ختم ہوگی ہے ہمارینوں کو کچھ پورس پوری ہوگی ہے تو انشاءاللہ یہ پریس کریں گے انشاءاللہ بہت جلد بہت جلد جی کچھ جو ہے کمیٹس میں شامل کرنا چاہوں گا میرے ساتھ جو مجود ہیں وہ ملک شباز صاحب ہیں دیکھ رہے ہیں شکریہ صاحب نواز ملک صاحب ہیں سنیر جنرلسٹ ہیں شکریہ صاحب مبشر مقدوم صاحب ہیں عزت آر صاحب زندہ بات شکریہ صاحب مبشر مقدوم صاحب کہہ رہے ہیں گریڈ پولیس حافیس ہیں حاجی متیاز شدی امن سالہ صاحب سلام علیکم شکریہ اور غلام مصطفیٰ اور محمد علی صاحب ہیں کہہ رہے ہیں انکہ بہت اچھا جی جا جنجوہ صاحب کیا سے دیکھتے ہیں آپ جو آیا عزت آر صاحب کی ایسا چوشک کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شہر منڈی باودین کی خوش قسمتی ہے عزت آر جیسا مقلس شریف النفس اور پڑھا لکھا آفیسر تینات ہوا الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ جرائم کی شرم میں کافی حد تک کمی آئی ہے اور کہ اگر یہ بات کی جائے کہ کسی معاشرے میں سو فی سے جرائم کا ختمہ ہو سکتا ہے تو یہ نمکن بات ہے میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ موجود ایسا چو صاحب کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی واردات کے لیے چوبیس گھنٹے سرف کرتے ہیں بہت زیادہ میند کرتے ہیں میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ انہیں مزید کامیابیاں تا کرے جی شکیہ جانا میں جو جوہا صاحب اچھا جناب محترم عضر باستار صاحب ایسی جو صاحب ناظرین کوئی سوالات ہوئی ان کے متعلق تو جلدی شامل کیجئے چونکہ ان کے پاس وقت جو ہے وہ کام ہے آپ کی بات کو تھوڑا سا روکھیں ایک واقعہ جو یاد دلانا چاہتا ہوں اس سے پہلے بھی جو ہیں ایسے چلینجز آئے سہید آپ لوگوں کو یاد ہو یا نہ ہو یہ دو چک نا پمپے ایک ڈکیٹی کے باردہ دے وہ رات مرڈر ہو گیا تھا پر روپ ہمپر دو گھر میں تھا میں نے ایسے چارجز میں تھا اس وقت بھی میرے ذمہ لگایا گیا اور الحمدللہ پہنچائیں گے اور آپ کے لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ دعا فرمائیں گے کلین کاجمی صاحب ہے ہمارے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ دبردست شوک بہت اچھا چاہ رہا ہے اور ایڈکیٹ ہمارے میں ہوتا ہے ہم چلڈن ہسپیٹل سائٹ پہ ہمیشہ شامل کریں گے اور کپ ہی دوسرے ہیں وہاں پہ مجھے میتے بھی اکثر کو میں ڈائم بھی وہاں کے دیتا یا وہاں پہ کھڑا ہوتا تھا یا ریلوے چوب پہ کھڑا ہوتا تھا لیکن ان دروں میں دوری سی نویت ہماری چینج ہو گئی پاک آنمی کے ساتھ ان کی شاید ان کا مطابق یہ بھی کرنی پڑتے لیکن ابھی پھر ہم نے وہ اپنے طریقہ شروع کر دیا ہے کہ اس روٹ پہ بھی ناگہ بندی کریں آپ آگے پھر ریلے روٹ بھی کریں تو یہ دائیگر بھی ہم نے لگا دی ہے انشاءاللہ مجھے یقین ہے اللہ پہ ہماری مدد فرمائیں گے لاب ڈاؤن میں شہری ہیں یا تازمان ہیں وہ کیا تعاون کریں اگزامی ایک ساتھ یہ تعاون کریں کہ جو ہر بندے کو میڈیا کے ذریعے بھی پتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کونسی شاپس کھول نہیں ہے کونسی کھول نہیں ہے مجھے یہ ہے کہ ہمیں کہنا ہی نہ پڑے ایک ہم سیبلائیزڈ قوم ہیں اچھے شہری ہیں ہم خود ہی ایسا کر دیں کوئی ضرور ہی نہیں ہے پولیس کہے تو تب ہی اپنے قانون کے اطابق کام کرنا ہے اگر آپ کو پتا ہے تو قومیں بڑے بڑے مقاصد حاصل کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی قربانی ہیں اللہ پا کرے گا ہمارے ملکی صورتحان تو کافی بہتر ہے بس چند دنوں کی بات ہے اس کے بعد شہر جو ہے تھوڑے دن بہلے آپ نے علیر کے ساتھ اور رینجر کے ساتھ پورے شہر کا بوشت کیا ہے اس میں آپ کیا علانات کر رہے تھے اس میں یہی علانات کر رہا تھے ایک تو کرونا وائرس کے سلسلے میں جو احتیاطی تدابیر ہیں جیسے یہ ہے کہ سوشل ڈسٹنس رکھیں بلا وجہ گھر سے بیٹھ نہ نکلیں اور باقی جو ہے وہ میل ملاب جو ہے اس پہ بھی کام رکھیں ماسک پہنیں اور سینڈائزر یا سوپ سے بار بار ہمیں ہاتھ ہوتے لیں اچھا زلہ کے پورا زلہ کا یہ بڑا شہر ہے اور اس کے تھانہ سٹی میں لگنے سے ذمہ داری تو بہت زیادہ ہے تھکابر تو ہو جاتی ہوگی وہ روٹا زہر ہے پولیس آفیسر سیلنجز بھی بہت ہوتے ہیں اور اس میں جیسے عام بندے آرام کرتے ہیں ہم لوگ نہیں کر سکتے وہ مینج کرتے ہیں بابوش کل چھے سا ساتھ چھے گھنڈ پہ جو ہیں اس کے علاوہ میں تقریباً یہاں سے بالا وجہ جاتا ہوں اور صبح صاحب بھی پھر آجاتا ہوں تو یہ سے بھی زیادہ رین ہو جاتی مجھے اللہ کا شکر ہے اگر کسی کے لئے بہتری کر سکیں تو آرام کی تو کوئی مقت نہیں ہے اچھا اجاز آفیس جنجوہ صاحب پولیس والوں کے بارے میں ایک بات مشہور ہے ایک ایسے لیتے ہیں یہ ان سے بھی قریب سے نوچیں کہ آپ کیا کہتے ہیں میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین سے اور خاص طور پر ڈی پیو منڈی بودین ناصر خان سیال اور ڈی سی منڈی بودین اور طاق اسی مدر صاحب سے کہ اس ایچو صاحب نے ایک بات بتائی جو قانونی ہے کہ جو دکانیں کھلیں گی جو نہیں کھلیں گی تو ہم میرے خیال میں چھ ساتھ پروگرام ناظرین کر چکے ہیں انتظامیاں کو ایک پاور دی گئی ہے کہ آپ مقامی سطح پر جو حالات ہوں اس کے مطابق اگر آپ کسی کا کاربور کھولنے کی اجازت دے سکتے ہیں تو کنڈلی آج اس پروگرام کے توصل سے میں یہ گزارش کروں گا کہ جو چھوٹے دکاندار ہیں جو چھوٹے دکاندار ہیں ان میں جوتے والے کپڑے والے چھوٹی دکانیں درزی کی دکانیں باربر کی دکانیں یہ جیسے چھوٹی چھوٹے کاربور ہیں جن پر دو چار داکھ دن کو آتے ہیں اگر یہ مربانی ہو تو ان کو مقامی سطح پر کھولنے کی اجازت دی جا سکے کیونکہ ان حالات میں ان سفیر پوشن کا گزارہ مشکل ہو رہا ہے یہ ان کی مدد بھی ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کرونا کے اس بابا میں ہم ایک اچھا پوزیٹیو میسج بھی دیں گے کہ وہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ اپنی دکانوں کو کھولیں شاید یہ اگر مسئلہ لمبا ہوتا ہے تو تمام دکانداروں کو وہ تمام احتیاطی تدابیر استیار کرنی پڑیں جو آج ہموں نے بطور ٹریننگ دے دیں گے دوسرا آپ کا سوال ہے کہ یہ ایک کلچر بن چکا ہے کہ پولیس پر رشوت کا الزام بہت زیادہ ہے اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سابقہ ہمارے کچھ افسران بہت زیادہ گلتی بھی تھے ایڈوکیٹڈ افیسر اور نوجمان افیسر ان دونوں میں یہ کوالٹی میرے تجابے کے مطابق کافی حد تک اچھی پائی گئی ہے کن میں نوے فیصد لوگ رشوت خوری سے اتناب کرتے ہیں الحمدللہ اس پانچوں کی برابر نہیں ہوتی ہر ازارے میں اچھے لوگ بھی مجود ہوتے ہیں کچھ ایسی کاروں بہتے ہیں اس کی وجہ ہے اس سے قبل جو ایک نظام تھا ہمارا پولیس کا وہ جابرانہ نظام تھا عوام خوفزدہ رہتی تھی الحمدللہ جب سے ایسا جو عذر عباس تارڈ صاحب آئے ہیں ہمیں بلکہ عوام کو ایک محبت فیل ہونے لگی ہے ہر آدمی اس ایسا جو عباس ملقات کر کے خوش ہوتا ہے بڑے اچھے طریقے سے ملتے ہیں دوسرے نمبر پہ ان کے بارے میں الحمدللہ میں رائے دیتا ہوں ملللہ بے سواب لیکن مجھے آج تک کوئی شکایت نہیں ملی کہ عذر تارڈ نے اتنی رشوت لی ہو یا کسی بھی بے گناہ بندے کو چلان کیا ہو یا گناہگار یا کریمینل کو اس نے سفادشی طور پر چھوڑ دیا ہو ہاں بات کر رہے ہیں اچھا چاہے کچھ کمینٹس شامل کر لوں شاہر عشق صاحب بول رہے ہیں تارڈ صاحب کو اسلام علیکم کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں عشق بہت اچھا جا رہا ہے اور پرویر صاحب صاحب ہیں وہ بھی تارڈ صاحب کو اور جات نیوہ صاحب کو اسلام کہہ رہے ہیں مزر اکبال صاحب ہے شہیدہ والی سے وہ تارڈ صاحب سوچتے ہو پر اسلام کہہ رہے ہیں عمران عطیق سکھٹانا صاحب ہیں جبید سے وہ اسلام کہہ رہے ہیں جبید اکبال صاحب ہیں وہ ساتھ ہیں ہمارے کہہ رہے ہیں شوہ بہت اچھا جا رہا ہے رفیق خان صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور ایڈوکیٹ صاحب ہیں آپ کے ساتھ سوالات شامل کرتا ہوں میڈیا جو ہے وہ انتظامیاں اور عوام کی درمیان بلکا کردار کرتا ہے انشاءاللہ آپ کی باتیں بھی شامل کروں گا اور انتظامیاں کا لکتہ نظر بھی آپ تک پہنچا ہوں گا پوری کوشش کروں گا اپنی طرف سے اچھا جی ایسا ہی اور دوستوں بھی ساتھ ہیں عبدال حرون صاحب ہیں ابو حرون صاحب ہیں اور کلین کاظمی صاحب ہیں تنویر پہم ادراندر صاحب ہیں سارے دوستوں کا ساتھ رہنے کا شکریہ جی آگے چلتے ہیں اچھا یہ کب تر صاحب جو ہے رویتی جو ہے مطلب ہے پولیس کا طریقہ کار جو ہے کیسے یہ چینج ہوگا کب چینج ہوگا دیکھیں ہماری جو ریڈرشپ ہے اوہرال پنجاب کے ہمارے ایجی صاحب ہمارے ڈی پیو صاحب ہمارے ایس بی صاحب ہمیشہ وہ یہی ان کا زیادہ زور رائے اس پر کافی زور دیتے ہیں کہ وہ لوگوں سے اخلاق سے بیش ہے تو اب کوشش بھی کرتے ہیں کہ اخلاق سے پیش ہے ہم کسی کی بلا وجہ جو ہے کسی کی ہاں تک نہ ہو تو انشاءاللہ جلد از جلد جو ہے لوگ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی بلا وجہ جو ہے وہ ایسے اک نہ کریں جس کی وجہ سے ہماری انسانٹ ہو تو انشاءاللہ یہ روایتی کلچر چینج ہو رہا ہے کیونکہ میں تو کب یہ تک محسوس کرنا ہوں کہ آپ پہلے والی صورتیار بلکل بھی نہیں ہیں پہلے والی کلچر تھا وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے کیونکہ دپارٹمنٹ نے بہت عرصے سے اس میں بڑا ضرورتی لگا ہے اچھا دی ایک ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ ہے ان کا نام ہے حامد مطادرہ صاحب ہے ان کا کہنا ہے کہ ایف آئی آر درج کروانا ایک بہت مشکل عمل ہے ایف آئی آر درج کروانے میں بہت ایک مراحل ہوتے ہیں وہ ان سے گزرنا پڑتا ہے اور اگر ایف آئی آر درج ہو جائے تو زنی میں جو ہے وہ تفتیشی جو ہے وہ سارا ستیہ ناس کا دیتا ہے سفارج یا پیسہ جائے وہ مقدمہ کا رکھ بدل دیتا ہے آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کیا آپ کا تجانبہ جو ہے وہ دیکھیں اس بارے میں یہ ضرور دیکھا جاتا ہے کہ جو اپلیکیشن ہے ایف آئی آر کے لئے اس میں حقیقت کتنی ہے یا اس میں سچائی کتنی ہے اس لئے آر سے تو کوئی ایس اچ نہیں ہوتا یہ بات ضرور ہوتی بلایا جاتا ہے محقق سنا جاتا ہے جو اس میں حقیقت ہوں وہ ہمیشہ کرتی جاتے ہیں واقعی تفتیش کے جو مرائل ہیں پولیس میں جتنی ایک اکانٹیبلیٹی ہے میرا خیال ہے شاید بہت کامی داروں میں ہو جیسے تفتیش کے تین مرائل ہوتا ہے خانے میں تفتیش ہوتی ہے جی بڑی اہم بات کرتے جا رہے ہیں کہ تفتیش کے تین مرائل ہیں اس کے بعد اس سے بھی زیادہ اس کے بعد وہ ہم فریقین کو جو ہیں اپنے اس پی صاحب جو ہے ہمارے بہت نائی ساتھ ان کے پیش کرتے ہیں اس کے بعد کسی کو اگر کوئی حل ہو کہ میں سیٹیش فائی نہیں تو پھر جو ہے ڈی پیو صاحب جو ہے تفتیش چینج کر دیتے ہیں ڈی ای بی میں جاتی ہے ڈی ای بی میں جاتی ہے تو وہاں پہ بھی کوئی بندہ مطمئن ہو تو پھر آر آئی بی میں جاتی ہے وہاں پہ نہ مطمئن ہو تو بہتر انجاب صدح پا رہے ہیں بنا ہوئے اس میں جاتی ہے وہ بھی جانج بڑھتا ہوں کرتے ہیں جی ناظرین آپ نے سنا کہ تختیر جو ہے مطلب مرائن میں اگر آپ مطمئن نہیں ہے تو سٹیپ وائز جو ہے وہ آکے چلتی جاتی ہے تو میرے کارے میں وہ پولیس جو ہے پوری کوشش کرتی ہے آپ مطمئن کرنے کی ناظر صاحب آپ کیا جاتے ہیں میں یہ چاہ رہا تھا ایک نکتہ نظر ناظرین کے سامنے پیش کرنا کئی مواقع میرے سامنے آئے ہیں کہ لوگ ایک چھوٹی سی بات کو بہت بڑا ایشو بنا کے ایف آی آر درج کرواتے ہیں یا کروانا چاہتے ہیں اب انہوں نے ایک جھوٹ پر ایک بلڈنگ اور امارت کھڑی دی ہوتی ہے وہ یہ چاہتے ہیں اپنی انا کی خاطر کہ یہ بلڈنگ نیچے نہ گرے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر پولیس افضل اچھا ہو اس بلڈنگ کے بارے اسے پتا چاہ جائے کہ یہ پرچہ خواہ خواہ کسی کو ذلیل کرنے کے لئے دیا جا رہا ہے تو اگر وہ پرچہ نہیں ہوتا تو ہمیں معاشرتی طور پر بھی اس چیز کو کنڈم کرنا چاہیے تو ایک بندہ کسی پر ناجائز پرچہ کروا رہا ہے اس کو صرف اور صرف ذلیل کروانے کے لئے اس کو تنگ کرنے کے لئے یا اپنی باتیں منوانے کے لئے تو ہمیں اس چیز کو بھی کنڈم کرنا چاہیے اور اس پولیس افسر کا ساتھ دینا چاہیے جو ایسے جھوٹے لوگوں کو تھانے سے باہر نکالتا ہے یا ان کی افیار درج نہیں کرتا ہاں اکا دکا واقعات ہو سکتے ہیں اس میں کسی افسر کی لاعلمی یا کسی افسر دباؤ کیونکہ یہ فیلوک کرتا ہے پاکستان کا پورا کلچر تو چینج نہیں ہوا لیکن اللہ مجھے نظر آ رہا ہے بطور سیاسی کارکن کہ اس وقت سیاسی مداخلت بہت کم ہے تھانوں میں اور اگر تارہ جیسے اچھی افسران تقریباً کافی سارے تھانوں میں ایسے جو لگے ہوئے ہیں ڈی پی او ناصر سیاد صاحب کو خراجی تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے عوام کو سہولیات دینے کے لئے اچھے پولیس افسران کو ایسا جو لگا رکھا ہے بڑی میر بنی ہے اس میں یہ کچھ واقعات ہوتے رہتے ہیں جی عمران نتیب کھٹانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر اسی طرح کہ نوجوان لڑکے میرن پر پولیس میں آئے تو ملک جو ہے وہ بہترین سمت میں جائے گا شاہن عشو صاحب کہتے ہیں کہ پندازل صاحب بہت اچھا بول رہے ہیں بہت اچھا مچھی باتیں کر رہے ہیں اور اینکل دوستان صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں بہت اچھا حضر کھٹل صاحب دیکھ رہے ہیں شکریہ صاحب رفیق خان صاحب ہیں اب پہلے والی پولیس نہیں اور خاص کر کہ ازر بھائی بہت گریڈ عفیسر ہیں رفیق خان صاحب ہیں اور چودری نہیں مباد صاحب ہیں ازر بھائی بھائی کو سلام شاہن عصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا پروگرم جا رہا ہے اور امپارٹنٹ شو آپ مانڈی بھا ہوتی ہیں سیٹی کائنٹس سب شیئر کریں اور ایک اور صاحب دیوئی سے کہہ رہے ہیں کہ نوجوان ایسے جو صاحب آپ کو اسلام پیش کرتا ہوں اور پروگرم میں خوش آمدید کہتا ہوں گریٹ اجاز بھائی ایسے جو صاحب اور ایسے ہی جو ساتھ تمام دوست ہیں ان کا شکریہ دیکھنے کا اچھا وہ ایک پیسٹن ہے گیا تھا ان کے پاس میں لے گیا تھا تو کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں آپ تو پیسے نہیں لیتے ہیں نوجوان ہیں پڑے لکھے ہیں مارشال ایک دبانگ ہیں اب پولیس کی سیلی بہت اچھی ہے گزارہ ہو جاتا ہے اس میں تو میرا خیال ہے جو لے گا پھر اگنی اس نے نسل ہی برباد کر دی تو کوئی اچھا لوگوں کو بھی چاہیے کوئی زبردستی تو ان سے چینکتا نہیں ان کو بھی نہیں کہنا چاہیے کہ یہ بار بار لو افر بھی نہیں کرنا چاہیے میرا خیال ہے آپ بھی خود چینج کریں تو پورا پلیس کے علاوہ سا بھی دارے ہیں پاکستان میں وہ ایسا ایسا بھی بہتر ہو جاتا ہے لیکن میرا خیال میں مجھے تو کبھی کوئی آیا تو میں فوراں اس پر ایکشن بھی لیتا ہوں اور ہمارے جو سیٹ اپ ہے ڈی پیو صاحب اے ایس پی صاحب ہمارے ہیں تو وہ بھی اس پر بڑا کنڈیم کرتے ہیں فوراں اس کو بلا لیتے ہیں ایسا تو میرے نوٹس میں تو کن نہیں آیا اور باقی بندے کو خود بھی چاہیے کہ وہ بھی زیوینہ کوشت اچھا لوگ پیسے کیوں دیتے ہیں اپنے نجاز کام کرنے کے لیے جی زینی فردہ نجاز کام کروانے کے لیے اگر وہ شریف بندے پاکستان نہ ہی یا درج ہوتی ہے نہ ہی کوئی مقدم ہوتی ہے نہ ہی ایسی کوشش کرنی چاہیے اور نہ ہی اب ایسا ہوگا دیکھتے ہیں وہ پرانہ ہو گیا اب اچھے پولیس سوام موجود ہیں اور بہت اچھا کام ہو رہا ہے اور جو لوگ ایسے کرتے ہیں ان کے خلاف کروائی بھی کی جاتی ہے اچھا پروگرام کو آگے لے کر چلوں گا اگر یہی قویسٹن ہے کہ پولیس کا رویہ تو کب امام دوست پولیس کا خواب بڑا ہوگا میرے جارے یہ باتیں برانی ہو چکی ہیں اب تو آپ تھانے میں جائیں تو ابھی بھی راشت ہوتا ہے لوگ دھبراتے نہیں ہیں بلکہ دن میں دس دس بار چکر لگاتے ہیں اور کوئی چھوٹا سا میٹر بھی ہوتا ہے آپ کرو یا آپ کے ساتھ کہتے ہیں مجھے پیشہ کب دیکھ لے میں آفیس میں بیٹھا ہوں تو کبھی بھی دروازہ باندھ نہیں ہوں رائشہ وہ چیئرز جو ہیں ہر وقت اکریبنٹ پڑھی رہتی ہیں وہ ملتے ہیں بڑے آرام سے ان کی بات بھی سنتے ہیں جو جو پاسی با لوگ جو جائز ہوتے گار بھی دیتے ہیں جی آپ کیا کہتے ہیں میں ایک چیز عزت کرنے رکھا تھا ایک ہمارے کلچر میں سب سے زیادہ جو بات ہے وہ لوگ وشوت کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو خود مطمئن ہی نہیں ہوتے اگر ان کے پیسے نہ نہ لیے جائیں ان سے کچھ بے گناہ لوگ کہلیں یا شرفہ کہلیں جب تک ان سے کوئی تہوٹ یا ملازم ان سے پیسے نہ نہ لے تو وہ مطمئن ہی نہیں ہوتے کہ خدا نہ خواستہ ایسے جو ہمیں دوبارہ کہیں اسی مقدمے میں گرفتار نہ کار لے یا ہمارے ساتھ کچھ زیادتی نہ کار لے آپ طارد صاحب کے روئیے کے بارے میں کیا تھی میں اسی طرف آ رہا تھا جناب اب یہ ہے ان بھائیوں کے لیے نائنٹی فول کی طرف سے اور میرے بھائی ادرباز طارد کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ جب تک ایسے جو ہزر طارد صاحب ہیں انہ نے مجھے پتایا ہے کہ کسی بندے کے خلاف کوئی انتقامی کار لے نہیں ہوگی آپ اس بنا پر کسی ٹاوٹ یا پولیس ملازم کو رشوت نہ دیں کہ تھانے والے ان کے خلاف کار لے کریں گے باقی رہ کے بعد یہ چھوٹا موٹا بھائیو میں بھی شاید سے بھر کروں یہ سو پچاس روپے آپ کو ملازم کو اگر آپ دیتے ہیں تو خدا رہا اس کو رشوت کا نام تو نہ دیں اگر ایک بندہ آپ کے پاس جاتا ہے آپ اس کو چائے بلا دیتے ہیں یا سگرٹ لے کر دیتے ہیں یا تو نہ دیں یا اس کو دینا وہ ڈیمانٹ کریں تو وہ جرم ہے لیکن اگر آپ اس کو سو پچاس دو سو دیتے ہیں تو خدا رہا اس کو رشوت کے زمرے میں نہ لائیں آپ بھی اخلاقیات کے دائرے میں رہیں یہ پولیس بھی ہماری ہے یہ ہمارے بھائی ہیں یہ ادارے بھی ہمارے ہیں ان کا تحفظ بھی عوام میں کرنا ہے الحمدللہ میں ارز راجی تحسین پیش کرتا ہوں ملک روز بیر صاحب کو کہ انہوں نے عوام اور پولیس کے دائرے کے درمیان ایک پول کا کردار رہا کرتے ہوئے ایسا جو سیٹی کو لائے لائے آپ کے سامنے آپ کو پورا موقع فرم کیا آپ ان کا اتصاب بھی کریں ان سے سوالات بھی کریں میرے خیال میں نائنٹی فور کی یہ ایک بڑی اچھی افٹ ہے اور انشاءاللہ میں توقع کروں گا باقی تمام افسران کو بھی اسی طرح عوام کے سامنے جواب دیکھیا جائے اچھا جی ایڈرپی ایڈر حامد ملتاز رانجا صاحب ہیں وہ پولیس پر بہت زیادہ ترقید کر رہے ہیں حاج کمال کی بات لکھ رہے ہیں کہ عزر طارن صاحب کا رویہ بہت اچھا ہوتا ہے شکر ہے آپ نے بھی زیادہ بڑی درمانی حامد صاحب سر یہ بچھلے بیاندلہ ہمارے دبانگ افیس صلی اللہ اللہ کرے ایسے ہی سارے افسران ہو جائیں اور آپ کی طرح کہ سارے تقیل ہو جائیں تو انشاءاللہ ہم اس نظام کو تبدیل کر سکتے ہیں خوابر باہت جاڑا صاحب ہے وہ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ گریٹ پولیس بھی سے رہے ہیں بھائی حضرت طارق صاحب اور جواز جواز صاحب آپ میں اچھا آگے چلوں گا صاحب صاحب ساتھ آگے ہیں شکریہ دوست ہے میں ایسی بات نہیں ہے میں سچ کو سچ کہتا ہوں اور حق کے لئے کھڑا بھی ہوتا ہوں میرے سرشد میں خوش آمن شامل نہیں ہے میں الحمدللہ ڈی پیو صاحب ہوں ڈی سی صاحب ہوں جب وہ غلط کریں گے یہ میرا بھائی بھی غلط کرے گا میں اللہ لانیہ ناغرین سے کہتا ہوں کہ آپ مجھے آباد دیجئے میں صدر چوک میں کھڑا ہوکے اس بھائی سے پوچھوں گا کہ آپ نے یہ جرم کیا آپ نے یہ غلط کیا ہے میں آدھر ہوں اچھا جناب یہ بہترہ مذہب طاہر صاحب ایسا جو لگنے کے لئے کیسے افیس سب کا اچناو کیا رہت ہے کیا وہ طریقہ کار ہوتا ہے لیکن کریں میں ایمان ان قرآن کہہ رہا ہوں مجھے کوئی ایفٹ نہیں کرنے میں بلکل واضح کر رہا ہوں کوئی ایفٹ نہیں کرنے میرے پڑا رہے ہیں آپ کوئی ایفٹ نہیں کرنے مڈی بہت ان کی معاملات کو کنٹرول کرنے میں آپ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اس وقت بھی جب تفتیشی سے بہت زیادہ ایکٹیو تھے ڈی بیو صاحب نے ان کی ایکٹیوٹی دیکھی اور ان کو ایسا چوتا ہے یہ ایکٹار ہے میں ان کے کام زیلی بات ہے ہم صافی ہیں روزانہ خبریں ہمارے پاس آتی ہیں میں ذہنی طور پر ان سے خوش ہوں سیٹسفائیڈ ہوں کہ یہ واقعی دوبانگفی سے رہا ہے اور کرائم جو ہے وہ فائٹ رہا ہے آگے لے کے پروگرام کو چلوں گا مڈی بہت ان شہر کے جرائم پیشہ ناصر کے لیے سارے سیٹسو صاحب آپ کا کیا پروگرم ہے کیا پیغام ہے ایک دو بندہ جرائم نہیں کرتا پولیس کے طرح سے اس سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے جس میں انسان کو اس سے خود مطلقات ہونا ہے تو میرا خیال ہے پولیس کی وجہ خدا سے ٹرنا چاہے اور اس سلسلے میں اپنے بچوں کو اور اپنی نسلوں کو تباہ نہیں کیجئے گا اللہ اگر بندہ افرٹ کرے تو حلال کر رزق دیتا ہے جس سے نسلیں پروان چاہتی ہیں تو یا تو آپ لوگ یہ چھوڑ دیں یا پھر کسی کے اسرے میں ملک میں چلے گا بطوری ایسا چھو کیا پروہ ان کو بیغام دیں گے کتن جو ہے مجھے پتا چلا یا جہاں تک پسیبر ہوا میں تو اس چیز کو کنڈیم کروں گا اور انشاءاللہ جیل بھی کوئی سپارش نہیں چلے گی اور اس بارے میں زرہ پرابر پریشانی نہیں ہوں کہ کسی کرمنا اس کو پکڑا ہو اور مجھے پریشان کیا کسی نے کبھی نہیں کیا زیرو ڈالنسہ ہوں ماشاءاللہ شراب والوں کے مجھے پروشوں کے خلاف کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں جواب والوں کے خلاف بھی میں دیکھتا ہوں بچوں کو بچیاں جو سکول جاتی ہیں ان کو آنے جانے میں لڑکے تان کرتے ہیں اس کے لئے بھی کتھوڑا سا کردار دا یہ دیکھتا ہوں ہمارے بہت سکول جاتی ہیں گرلز سکول جاتی ہیں بہت سکول جاتی ہیں بہت سکول جاتی ہیں بہت سکول جاتی ہیں اور اس کے علاوہ میں تقریباً سب سے جو پریشانی محسوس ہو تو میں انشاءاللہ ہر وقت آزر ہوں جو مناسب بندہ ہو تو وہاں پہ بہت سکول جاتی ہیں اس کے علاوہ چھوٹی کے ٹائم سے سپیشل پوشش کی جاتی ہے کہ وہاں پہ گاڑی پھیل کر جائے اور کہ ایک دن مجھے یاد ہے وہی دل دن پارک کے پاس نہ کھڑا جائے تو وہاں پر دو بچی ہیں بزری تو ایک بچی ہیں وہ ہلکا سا اشارہ کیا وہاں پہ ایک لڑکا کھڑا میں نے فوراں اس کو کھڑایا کہ یہ بھولو میری بین ہے اس نے اونچی آباز میں کہا وہاں پہ کافی لوگ سنونا ہے وہاں پہ نے صرف اتنی بات پہ بھی دوبارہ کوئی لڑکا کھڑا نہیں ہوا جیسے تمہاری گار میں بین ہے یہ بھی تمہاری گار میں بین ہے تم اونچا کہو کہ یہ میری بین ہے وہاں پہ اس کے بات میں نے تجربہ کیا کافی دفعہ وہاں پہ کھڑا ہوا لیکن اس کے بعد کوئی لڑکا وہاں پہ کھڑا نہیں ہوا صرف اتنی سے بات کوشش کرتا ہوں وہاں ظاہر ہے بچیاں سپیشلی میڈیا والے ہیں تمام لڑکوں سے بھی یہی گزارش سمجھنے یا ریکویسٹ سمجھنے جیسے ہماری گھر میں بچی ہیں ایسی سب کی عزت کرنی چاہیے ٹھیک میں ریکویسٹ بھی کرنا چاہتا ہوں جناب ایک میڈیا کے لیے ایک میڈیا کے لیے جو گزارشات ہیں وہ اس تمام شامل کر دیں وہ نہیں ابھی نہیں کرتا میں میڈیا کے لیے بھی ایک پیغام ایسا جو صاحب منڈی باہدین نائیٹی فور کے مالے سے دیں میڈیا والوں کو میڈیا جو ہے یہ ہماری آنکھیں توانا نہیں ہجا سکتا کہ یہ لوگ ہمیں گائیڈ لائنگ دیں تو آپ لوگ گائیڈ لائنگ دیں اس پر ہمارے عمل کریں گے یہ آپ باپ کو پتا ہے کہ ہماری آنکھیں والکان وہ کیا کرتے ہیں زندہ باز بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ کا جی کمنٹس جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہیں جو ان کو شامل کر دیں تو کافی جو ہے میری طرف سے ایک کمنٹس ہونے کا شکریہ آدھا کیجئے اور تمام سے میری ریکویسٹ ہے بندے کا کام ایفٹ کرنا ہے دعا جو ہے وہ تقدیروں کو بدل لیتی ہیں کوئی آپ کا فین ہے وہ جاننا چاہ رہا ہے کہ آپ کہاں سے ہیں کہاں سے تغیم حصد کی محرد یہ شامل نہیں گیا تا محرد کی جو ہے وہ اس کا محرد ہوتا ہے اپنڈی رانا میں آنگوں در سے تقلیبن داس کلومیٹر دور ہے تو میں ایفٹی کالیج سے میں نے گریجویشن کیا تھا اور اس کو پڑا فنجاب جی امیسٹری سے میں نے ماسٹر کیا تھا پھر بہت زین ذکریہ جی امیسٹری سے میں نے اللہ کیا تھا محرد پلیس جو ہے ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے ہیں انتہائی قابل شکریہ یہ ہے وہ چیز جو ہم ہر روز امام تک پہنچاتے ہیں کہ قوموں کی تقدیر بدلنے کے لیے تعلیم کہونا ضروری ہے یہ ایک ایسے جو ہیں جوالا تعلیم یافتہ ہیں آپ نے ان کی گفتگو بھی سنی ہے ان کی الفاظ ہم کم تعلیم یافتہ ہیں ہمارے الفاظ میں ربط نہیں ہوتا جذبات زیادہ ہوتے ہیں یہ لوگ ہیں کام کرنے مالے ان کی تبدیلی کا موجب کون بنا تعلیم تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی اپنے بچوں کی تعلیم پر زور دینا چاہئے جب اس طرح کی افیسرز محکمے میں بھرتی ہوں گے تو انشاءاللہ وہ جو خوف کا پہلو ہے وہ ختم ہو جائے گا اخلاقیات کا پہلو سامنے آئے گا اس میں سر میں ایک گزارش اور کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ ہمیں خفیہ طور پر باتیں ملتی ہیں کہ جی فلان فلان بندے کچھ منشاعت فروشی میں ملوث ہیں لیکن شرفاہ ہیں کائیٹلی میں گزارش کروں گا اسیچو صاحب سے بھی کہ کم از کم ہر تھانے میں ایک یا دو ملازمین کو صرف اس فورش کا درجہ دیا جائے جو منشاعت فروشوں کی نشان دے کرے جو انہیں تلاش کرے تاکہ اس ناسور سے اس قوم کو بجائے جا سکیں یہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہو منشاعت فروش اخلاف روزانہ ہی کوئی ایف ایار اون کی جو ہے وہ سامنے آئی ہوتی ہے اچھا تو لاست میرا آخری پیسن یہ ہوگا کہ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ پیغام شہریوں کے لئے کیونکہ آپ ایسا جو سیٹی ہیں شہریوں سے آپ کا تعلق ہے تاجران سے تعلق ہے آپ کا تمام شہریوں سے ایک بہت بڑی جو ہے زیادہ پڑی لکھی اور زیمدار شہری ہیں سارے کیا کہتے ہیں جو آپ اس نائیٹی فور کے ذریعے ان تک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں ایک آپ کا جو ہے اعتماد بہال رہے اور آپ کو بہتری جو ہے وہ کہاں اپنا جائی ٹاک سکیں ایک پیدی ریکویسٹ ہے تمام شہریوں سے یہ بلا آجا کے کاموں میں ان کو پولیس پر انوالپ نہیں کرنا چاہیے جو آپ کے گھریلو ڈھگڑی ہو گیا ہے دیوانی محولات ہو گیا ہے ان میں پولیس کو نہیں ہو جائے تاکہ ہم لوگ اپنے جو ہے پرائیم ڈیٹیکشن پرائیم پریبینشن پر ہوجود دے سکیں اور بلا آجا کی جو ترخواستیں ہیں وہ نہیں دیں حق اور سچ یہ دو چیزیں رہ گئی تھی منڈی بودین میں ایک ڈھگیٹی ہوئی تھی یوٹیلٹی سٹور پر جس میں ایک نام کا بندہ شہید ہو گیا تھا اور اس کے علاوہ ایک ہمارے سابق سیٹی نظم علی اکبر نونہ صاحب پر حملہ ہوا تھا تو میں خزارش کروں گا کہ وہ منڈی بودین کے دونوں ایم کیس ہیں اس کے بارے میں جو پولیس کی ایفٹ ہے آپ وہ بھی عمام کو بتائیں جو علی اکبر نونہ صاحب پر اولہ ہوا تھا اس میں پہنچ بندے خریر ایس پیلتے ہیں اور باقی جو ہیں وہ شامل تختیش ہیں ہمارے پاس تو انشاءاللہ اس کو ہم میرٹ پر ایک سکتے ہیں جو جنہوں نے جرم کیا ہے وہ دیں گے اس میں پہلی بھی دس مدہ دن پہلے وہ زمانت پہ آئے ہیں پہلی بھی جیل میں نہیں گئے تو اس کے علاوہ دوسری یوٹیلٹی سٹور پر جو انفرچنلٹ بھی اپرنس ہوا تھا جگین کریں کوئی میں مجھ سے نالپاہ نہیں ادا ہو رہا کہ اتنا پریشان ہوں جس کی انکاری ایسی رکھتا ہے جیسے رکاب جو ہیں جنہوں نے مارا باتا ہے اور جیلٹین کریں اس دن سو گروہ ہوں گا جے مجھے ہٹ کے رسپانسیبلیٹی ہے پولیس ایک اور باقواتے کرو پولیس جو ہے نا وہ ایک ذمہ داری ہی کر لگا رہی ہے صرف وہ یہ نہیں ہے کہ کیسے جو لگیا ہے تو وہ بڑی کو شان تمہارے لگا اس پہ سمجھیں اور ذمہ داری اور بوجھ بڑھ گیا ہے میں نے کبھی ایک دن بھی انجاز نہیں کرتا ہے یہ اللہ کی ذات ہوتی ہے وہ انشاءاللہ اس دن میں یہ سر خلو ہوں گے جب اللہ کی ذات نے ہماری حدت فرمائی ہمارے ساتھ ہمارے سارے اپیسر میں سی آئی آمر صاحب اس کے لئے اس پی صاحب ڈی پیو صاحب روزانہ کی بنیاد پر کام کرنا ہے اور انشاءاللہ ہم لوگ کامیاب ہوں سر خلو ہوں جو کام کرتا ہے اللہ اسے ربارت ضرور دے جی ناظرین آپ نے جو ہے تقریبا میرے تمام سوالات جو ہے جو آپ نے کیے وہ بھی کرنے کی کوشش کی اور جو میرے ذہن میں تھے جو پہلے آپ نے بھیجے ہوئے تھے وہ سارے شامل کیے چونکہ ایسرچو مڈی بہتین ہیں اور ان کا ایریا کافی زیادہ ہے اور کافی زیادہ جو ہے وہ سرٹ ڈیوٹی ہے لاغ رون میں اور بھی ان کی ذمہ داری زیادہ ہے تو زیادہ وقت ان کا نہیں لوں گا ان کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں ازر باز طارق صاحب کا ایسرچو سری مڈی بہتین کا کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا تو اسی کے ساتھ میں جو ہے وہ آپ سے ناظرین اجازت نائٹی فور سٹوڈیو سے ملک روفز بہر اور عزت طارق صاحب صاحب کے ساتھ اور عزت عزت جنجوہ صاحب کے ساتھ اجازت چاہوں گا اللہ نے کے بعد